نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ کانفریکٹ کلنگ کی ایسی واردات جس کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہوگا جب چلتی گاری میں دو سپاری کلر جان لیوہ حملہ کرتے ہیں پتا نے دی تھی بیٹے کے قتلے کی سپاری آخر کیوں کھلا سا بس تھوڑے دیر میں دادی کا مڈر دشمن خلاص اس سازش کا بھی پردہ فاش ہوگا آج آج کے کرمنلس میں سونا سازش اور مڈر یہ واردات بھی ہوگی جب سونے کی بالیوں کے لیے ہوا قتل کنڈی لگا کر بھاگا تھا ہتیارا اور ہوگی جھگ جھوڑ دینے والی واردات جو کہہ رہی ہے رائیپور میں در لگتا ہے آخر کیوں پھر شرمسار ہوئی راج دھانی کانٹریکٹ کرنگ کی وہ واردات جس کا خلاصہ سب سے چوکانے والا ہے دو لڑکے گاری بک کرانے کے بہانے آئے یہ دونوں لڑکے سپاری کلرس تھے گاری بک ہوئی اور گاری کے مالک پر چلتی گاری میں چاکو سے حملہ کر دیا گیا گلہ رہ دیا گیا اکھون سے لطپت اس شخص نے سپاری کلرس سے مقابلہ بھی کیا سپاری کس نے دی کیوں دی یہ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے دیکھئے بیٹے کی قتل کی سپاری تین لاکھ میں موت کا سودا کار بکنگ کے بہانے حملہ چلتی گاڑی میں چاکو سے وار شادی پر گھونی تقرار اور وہ بچ گیا اس تصویر نے سبھی کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے جس گاڑی میں کھون کے نشان ہے چلتی گاڑی میں گاڑی کے مالک پر جان لے وہا حملہ کیا گیا چاکو سے گلہ ریتنے کی کوشش کی گئی گاڑی مالک لہو لہان ہو چکا تھا لیکن گاڑی کا مالک حملہ وروں سے مقابلہ کرتا رہا جو پندرہ دن سے زندگی اور موت کے بیج جنگ لڑ رہا ہے اب حملہ کیسے ہوا پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں آٹھ ستمبر کو گریہ بند کے کروئی کے رہنے والے لوکیش گایک وار کے گھر دو لڑکے آئے گاڑی بکنگ کروانے کے بہانے ان دونوں نے یہ کہا کہ انہیں بہن کو تیوہار پر لینے جانا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے لیکن یہ ساجش کا حصہ تھا وہ دونوں لڑکے سپاری کلر تھے جس سپاری کلنگ کی واردات سے لوکیشن جان تھا آٹھ ستمبر کی گھٹنا ہے جہاں گھٹا رانے کے پاس زمہی گاؤں کے آس پاس جو ہے ایک گاڑی میں جا رہے ایک یوگ کو دو لوگوں نے دھار دھار مچیار سے حملہ کر کے گھائل کر دیا تھا اس پر تھانا پنگیسور میں حتیہ کے پریاس 307 کے تار جو ہے افرات مندیبت کیا گیا تھا لوکیش سپاری کلرز کی باتوں میں آ گیا اور وہ اپنے ہی دشمنوں کے ساتھ گاڑی سے نکلا لیکن چلتی گاڑی میں اس پر جان لیوہ حملہ ہوا چاکو سے وار ہوا لوکیش کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ حملہ ور کون ہے کیوں اس کی جان لینے پر آمدہ ہے اور پھر خون سے لطپت لوکیش جام ہی گاؤں میں ملا کیا گاڑی بک کرا کر گاڑی لوٹنے والی یہ گینگ تھی اگر ایسا تھا تو پھر گاڑی چھوڑ کر آروپی کیوں فرار ہو گئے جس سوال پولس کے دماغ میں بھی کون رہے تھے ادھر لوکیش کی زندگی کے پنے بھی کھنگا لے جا رہے تھے اس حملے کے پیچھے جو کھلا سا ہوا اس نے سب کے خوش اڑا دیئے اس حملے کے پیچھے کارن تھا سپاری کلنگ لوکیش کے قدل کی سپاری دی گئی تھی اس میں جو ایک موکھیا روپی ہے جو پیڑی تھے اس کی پیتا ہے جو کومل سپنامی نام ہو اس کا اس نے جو ہے گھر میں اپنے بیٹے سے اس کا اپسی بیوار تھا ساید جو ہے انہیں پریواری کی بیوار تھا پتی پتنی کا جو ان کا سادھی ہوا تھا یہ اس کی پیتا کی چونتھی سادھی تھی اس بات کو لے کر کے جو ہے لڑکا جو ہے بار بار اس سے زگڑا ہوتے رہا تھا تین لاکھ میں موت کا سودہ تے ہوا تھا آخر یہ سپاری کے لڑکون ہے یہ کھلا سا اس سے بھی چوکا انے والا ہے لوکیش کی ہتیا کی سپاری اس کے پتا نے دی تھی لوکیش اور اس کے پتا کے بیچ ایسا کون سا جھگڑا فساد ہوا تھا نہ تو جائدات کی جنگ تھی اور نہ ہی حصے بٹوارے کا خونی قصہ بلکہ شادی پر یہ خونی تقرار ہوئی لوکیش کے پتا نے چوتھی شادی کی تو اس بات سے لوکیش ناراض تھا ادھر لوکیش نے دوسری شادی کی بیٹے کی دوسری شادی پر پتا بوکھلا گیا شادی کا چکر اور رشتوں میں خونی درار حیرت میں ڈال دیتی ہے یہ رشتوں کی سپاری تھی گریابند سے شیخ عمران کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش 36 گر وہ علاقہ جہاں پولیس کی ناک کے نیچے نابالک لڑکی کے ساتھ دو دن تک درندگی ہوتی رہی جس ملٹی لیول پارکنگ میں گارڈ روم میں نابالک لڑکی کی اسمت تار تار ہوئی جس نابالک لڑکی کے ساتھ دوسرے دن بھی ریپ ہوا آپ جان کا دنگ رہ جائیں گے اسی ملٹی لیول پارکنگ کے اوپر سیکنڈ سور پر اے ایس پی کا دفتر ہے سوچیے تھرہ کتنے بے لگام ہے یہ بدماش جنہیں نہ کانون کا ڈر ہے نہ کھاکی کا خوف کلنک لگاتی ہے تصویریں کہہ رہی ہیں رائپور میں ڈر لگتا ہے ملٹی لیول پارکنگ میں بے پاپ بوئی فرنڈ کے دوستوں کی بری نظر پہلے گارڈ روم میں درندگی پھر کار میں اسمت تار تار دو دن پولیس کی ناک کے نیچے ریپ نہ کانون کا ڈر نہ کھاکی کا خوف رائپور میں ڈر لگتا ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ سوموار کی رات نابالک لڑکی کے ساتھ درندگی ہوئی منگلوار کی رات بھی ہیوانیت ہوئی سنیے ذرا سوموار کی گھٹنا ہے سر سوموار منگل دونوں دن ہے سوموار کو جو اپنے ملٹی لیول پارکنگ ہے راج پاکس کے پاس میں وہاں پہ ملٹی لیول پارکنگ میں جو سکندر نام کاروپی ہے جو مہلا کی پورا پرچیت بھی گتا آ رہی ہیں اس کے ساتھ جوارسی سارک سمبن بنایا ہے اور جب منگلوار کو مہلا پہنچی بالکہ پہنچی وہاں پہ پڑی تا تو وہاں پہ انیا دو لڑکے جو سکندر سے پورا پرچیت تھے آتے جاتے رہتے تھے اس میں سے ایک لڑکے نے لڑکی کو کار میں لے کے گیا اور ایک ساتھ میں بھی گیا تھا تو اس میں سے ایک لڑکے نے سمبن بنایا ہے تو سنا آپ نے یہ سب کچھ پولیس کی نا کے نیچے ہوا دو دن تک درندگی اور پولیس کو پتا ہی نہیں چلا پہلے ہوا کیا تھا یہ بھی سنیے کیسے نابالک لڑکی اپنے بوائفرنڈ کے دوستوں کی بری نظر کا شکار ہوتی گئی دراصل سترہ سال کی نابالک لڑکی اپنے دوست سے ملنے رائپور آئی تھی جو جیستم چوک ستھت ملٹی لیول پارکنگ میں پہنچی تھی دوست کسی کام سے لڑکی کو چھوڑ کر باہر چلا گیا اس کے بعد دوست کی گل فرنڈ پر ایک آروپی کی بری نظر پڑی جس نے نابالک لڑکی کو اکیلا پا کر اس کے ساتھ درندگی کی گارڈ روم میں وحشی پن کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور تینوں آروپی جس میں سے ایک پارکنگ منیجر کا بیٹا ہے 35 سال کا عویناز بہرہ اروین نگر کا نینے والا ہے 31 سال کا سکندر جن کانکیر کا نینے والا اس کا علاوہ تیسرے آروپی کا نام گورا و راج ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پرچی کاٹی جاتی ہے پارکنگ کی پرچی کاٹی جاتی ہے اور تینوں آروپی جو ہے وہ یہاں پر ٹھےکے کا کام کرتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ جسے ٹھےکا دیا گیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی میں سے ایک وقتی کو آپکاری اٹ کے تحت تھوڑے دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد اگلی رات یعنی منگلوار کو آروپی سکندر کے ساتھ ہی نے لڑکی کے ساتھ کار میں زبردستی کی اس کے ساتھ گھنونا کام کیا وہ تو لڑکی کی بہن کو یہ ساری باتیں پتا چل گئی اور پھر ماملہ پولس تک پہنچا سوچیے سرا کتنے بے خوف ہے بدماش جو کانون کے رکھ والوں کی ناک کے نیچے کانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے نہ تو پولس والوں کو کانو کان خبر لگی ریپ کے آروپی اس پارکنگ میں ٹھےکا کا کام سبھالتے ہیں رازدھانی کے رائپور یعنی جو پردیش کی رازدھانی ہے چھتیزگر کی رازدھانی ہے اور پردیش کا ہدہ اسطل ہے جائز تمچوک یہاں سے آپ دیکھیں گے لگاتار یہاں پر ٹرافک آنا جانا ہوتا ہے اور یہ ملٹی لیول پارکنگ ہے جہاں پر تمام بی بی آئی پی گاڑیاں کھڑی رہتی اور یہ پولیس صدیق شک کا دپتر ہے اور اس کے یہاں پر جو ہے وہ رات کو یہاں پر کل گینگ رب کی گھٹا ہوئی اب پولیس ان کا کرمینل ریکارڈ تلاش رہی ہے سوال تو یہ بھی کہ کیا یہ درندے اس نے آبالک لڑکی کو ڈرہ دھمکا کر اس کے ساتھ درندگی کر رہے تھے کیا اس ماملے میں لڑکی کے دوست کی بھومکا بھی سمدکت ہے اس کی بھی جاج کی جا رہی ہے رائپور کے دامن پر کلنک لگاتی یہ کوئی پہلی تصویر نہیں قریب 20 دن پہلے راکھی پر مندر حسوٹ تھانہ علاقے میں دو سگی بہنیں درندوں کی ہیوانیت کا شکار ہوئی تھی یہ تصویر کہنے پر مجبور کرتی ہے رائپور میں ڈر لگتا ہے آخر بیٹیاں کہاں محفوظ ہے رائپور سے ممتہ لانجیوار کے ساتھ بیورا رپورٹ نیو زیٹین مدر پردیش 36 گر دشمن خلاص کسی گانے کا ٹریک نہیں ہے بلکہ قتل کی وہ سازش ہے جب دشمن کو فسانے کے لیے ایک شخص کسی اپنے کی حتیہ کرتا ہے اور اس قتل کا الزام وہ دشمن پر لگا دیتا ہے رشتوں کی قتل کی سازش کا کیسے خلاصہ ہوا اس رپورٹ میں دیکھیں آپ قتل کی حیران کرنے والی وعدات لاتھی سے وار بزرگ محلہ کی حتیہ ایک قتل سلاکھوں میں دشمن دو تاریکھوں میں کین قتل کا راز تاریک 20 ستمبر جب صبح کے وقت قریب 6 بجے بزرگ محلہ کی حتیہ کر دی گئی 85 سال کی مولا کشواہ کی حتیہ لاتھی سے وار کر کے کی گئی تھی کیا لوٹ کے ارادے سے قتل کی اس واردات کو انجام دیا گیا تھا یا کسی پرانی رنجش کا یہ بدلہ تھا بھلا 85 سال کی بزرگ مولا بھائی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے دتیا کے سیویل لائن تھانا علاقے کے جکھوریا گاؤں میں یہ دل دہلانے والی واردات ہوئی حتیہ کی ریپورٹ مقتول کے پوتے دیویندر کشواہ نے درج کر آئی بولس اس کیس کی تحقیقات کر رہی تھی اور جو کھلاسہ ہوا وہ ہوش اڑانے والا تھا اب ہم دو تاریخوں کا ذکر کرتے ہیں گوھر سے سنیے پہلی 19 ستمبر اور دوسری 20 ستمبر کیونکہ انہی دو تاریخوں میں حتیہ کا راز قید ہے مولا کشواہ کے پوتے سوریش کشواہ نے دادی کے قتل کے پیچھے کچھ لوگوں کا ہاتھ بتایا تو کیا پوتا سچ کہہ رہا تھا پولس نے جب تفتیش کی تو یہ بات سامنے آئی کہ 19 ستمبر کو سوریندر کشواہ اور دیویندر کشواہ کا ویباد نکالتے وقت ایک پیر ٹوٹ جانے پر یہ ویباد ہوا یعنی ویباد تو ہوا تھا تو کیا اس معمولی سے ویباد پر جن لوگوں پر شک جتایا جا رہا تھا وہ بولا بائی کی ہتیا کر سکتے ہیں پولس کی تھیوری میں ہتیا کی پیچھے کا جو سچ نکل کر سامنے آیا وہ حیران کرنے والا تھا دادی کا مرڈر دشمن خلاص رشتوں کا قتل یہ کیسی ساجش دراصل مولا بائی کی ہتیا اس کے پوتے سوریش کشواہ نے کی تھی تاریخ تھی 20 ستمبر یعنی ویباد کے ایک دن بعد کی جس نے لاتھی سے وار کر کے بزرگ دادی کی جان لے لی جو ہتیا کا الزام ویرودھیوں پر لگا کر انہیں فسانہ چاہتا تھا دشمنوں کو فسانے کے لیے کوئی ایسا خوفنا قدم بھی اٹھا سکتا ہے یہ کھلا سا حیران کرنے والا ہے نتیہ سے اشوک شرمہ کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز زیٹین مدھ پردیش شتیز گر اس گھر میں مہمان نوازی ہو رہی تھی شراب کی محفل سزی ہوئی تھی لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دعوت دینے والے اس شخص پر ان مہمانوں نے حملہ بول دیا جس جان لے با حملے میں اس شخص نے دم توڑ دیا قتل کی زباردات میں قید ہے بری نظر آپ بھی دیکھئے اس اسپتال میں رشتوں کو شرم سار کرتی ہوئی وہ تصویر سامنے آئی جب ایک شخص کو اسپتال میں ایڈمٹ کر آئے گیا اس شخص کے ساتھ اس قدر مار پٹ کی گئی تھی اس پہرے میں سے پٹائی کی گئی کلہاری سے بھی وار کیا گیا کہ ڈاکٹر بھی اس زخمی شخص کی جان بچا نہیں سکے قتل کی یہ واردات امبی کپور کے لکھنپور تھانا لاکے میں ہوئی پٹکورا گاؤں کا یہ ماملہ ہے جس شخص کی ہتیا کی گئی تھی اس کے حملہ ور جنگل میں چھپ گئے تھے پولیس کو آروپیوں کا سراغ ملا اور ان آروپیوں کو پولیس نے دھردہ بوچا یہ پورا ماملہ کنی چونکی انترگت جو تھانا لکھنپور میں آتا ہے گرام پٹکورا کا ہے جہاں پہ ایک ویکتی کو ٹانگی سے مار کر کے ہتیا کاریت کر دیے گیا تھا ہتیا کرنے والے یہ دونوں آروپی مرتق کے رشتے دار ہیں یقیناً آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کیا کسی انتقام میں یہ کھونی کھیل کھیلا گیا تو ایسا ہرگز نہیں تھا نہ ہی کوئی پرانا ویواد تھا بلکہ یہ دونوں آروپی تو مہمان نوازی کرنے آئے تھے آخر رشتے دار مہمان کیوں بن گئے قاتل یہ کھلاسہ سن کسی کے بھی خوش فاقتہ ہو جائے تو واردات کے پیچھے کی وجہ سنیے یہ آروپی جس گھر میں مہمان نوازی کرنے گئے تھے وہاں شراب کی محفل سجی پارٹی ہوئی لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا کی گھر میں دعوت دینے والا شخص ان آروپیوں کو روکنے لگا ٹوکنے لگا ان کا ویروت کرنے لگا اور یہ بات ان آروپیوں کو نگوار گزری ان آروپیوں نے دعوت دینے والے اپنے رشتدار پر ہی جان لیوہ حملہ کیا گھر والوں کے بیچ میں ہی آپس میں مدیرہ کا سیون کیا جا رہا تھا اسی بیچ میں جو مرتک ہے اس کا ساڑھو بھائی اور اس کا جو داماد ہے ان دونوں کے دوارہ مرتک کی وائف کے ساتھ ہی چھڑھ کھانی کرنے کا پریاست کیا گیا تھا جس کو روکنے کا پریاست مرتک کی دوارہ کیا گیا تو دونوں کے دوارہ ہی پرانڈ گھا تک چھوٹ پہنچا کر اس کی مرتفع کاریت کرنے کا پریاست کیا گیا تھا کتلی کی وجہ شرمسار کر دیتی ہے دراصل آروپیوں کی نظر مرتک کی بیوی پر تھی جو اس کے ساتھ چھڑھانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسی بات کا مرتک نے ویروت کیا تھا سالاکھوں میں یہ شیطان پہنچ گئے ہیں یہ وارداد بھروسے پر بھی پرہار ہے امبی کپور میں شرون کمار مہند کے ساتھ بیوی ریپورٹ نیوز ایٹین مرد پردیش چھتیز گر اسی کے ساتھ ہی کرملنس میں فلالتنا ہی نمسکار